بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے پھولوں جیسے پیارے پیارے سے بچوں کے لیے پھولوں سے فیس اور بارڈی واش بنانے کا طریقہ لے کیا ہی ہوں یہ فیس اور بارڈی واش چار سال کے بچے سے لے کر دس سے بارہ سال تک کے بچے بچوں کو یوز کرا سکتے ہیں گلاب کے پھول ایک تو تھنڈا بھی رکھتے ہیں سکن کو تھنڈک دیتے ہیں پھر یہ مویسچرائز رکھتے ہیں نمی برقرار رکھتے ہیں اور یہ رنگت میں بھی نکھار پیدا کرتے ہیں تو بچوں کے لیے ایک بہترین فیس واش ہوگا اس میں کوئی ایسی چیز یوز نہیں ہوگی جو بچوں کے لیے ہارم فل ہو بلکل لائٹ سی چیزیں اس میں استعمال کروں گی تو امید کرتے ہیں آج کے بڑے آپ کو ضرور پسند آئے گی شروع کرتے ہیں یہ فیس واش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گی گلاب کی پتیاں یہاں میں نے ایک مٹھی سے تھوڑی زیادہ گلاب کی پتیاں لے لی ہیں اس کی کوئی فکس کونٹیٹی نہیں ہے آپ چاہیں تو دو مٹھی بھر کے بھی لے سکتی ہیں جتنے گلاب زیادہ ہوں گی اتنی اس میں خوشبو بھی پیاری آئے گی اور اس کا کلر بھی اچھا ہوگا اس کا ریزلٹ بھی اور زیادہ اچھا ہوگا اور اگر خالص تیسی گلاب ملیں تو وہ اور بھی بیسٹ ہے تو اسے ہم نے کر لینا ہے جی گرائنڈ اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں اب میں ڈیڑھ کپ روز وارٹر کا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آدھا پانی ملالیں اور آدھا روز وارٹر یا پھر صرف روز وارٹر یوز کر لیجئے اس سے اس کی خوشبو اور زیادہ بڑھ جائے گی اور روز وارٹر کے سکن کے لیے بینیفٹس آپ جانتی ہیں کتنے زبردست ہوتی ہیں اور اس سے اس کی خوشبو بھی بہت زبردست اور پیاری سی ہو جائے گی روز وارٹر بھی گھر پہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس ویڈیو کا لنکھ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہ اس کو گرائنڈ کر کے اس کا ایک جوس سے تیار کر لیں گے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو چھان لیتے ہیں اور یہاں جو گلاب کی پتیاں ہیں یہ بجی ہوئی ان کو آپ دہی میں مکس کر کے فیس سکراب کے طور پر یوز کر سکتی ہیں کافی اچھے سے ریزرٹ ملے سکن پہ شائن بھی آئے گی اور ایک نکھار بھی آئے گا اس میں ہم کچھ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں اس میں جھاگ بنانے کے لیے میں سابن کا استعمال کر رہی ہوں یہ میرے پاس ڈرو سابن ہے آپ کوئی بھی بیبی سوپ بھی لے سکتی ہیں جو بھی سوپ لینا ہے آپ نے ایسا سوپ لینا ہے جو بچوں کی سکن کے لیے بہترین ہو لائٹ ہو تو اسے اس طرح سے گریٹ کر لیں گے یہاں میں نے تقریباً چوتھائی سابن آدھے سے تھوڑا سا ہی کم جو ہے وہ سابن میں نے گریٹ کر لیا ہے اسے اور اسے یہاں گراب کے جوس میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جیسے ڈبل بوائلنگ میتھڈ کے ذریعے میلٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس میں ایک دو چیزیں اور ملائیں گے یہاں میں اب ملانے والی ہوں میلک پاورڈر دو چمچ بھرکے اس میں آپ نے میلک پاورڈر شامل کر لینا ہے میلک کا فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ میلک جو ہے یہ رنگت بھی نکھارتا ہے اور ایک لینزر کا کام بھی کرتا ہے اس کین سے میلک کچھ ایلچی طرح سے ساف کر دیتا ہے اب جیس میں وائن ٹی سپون کوکونٹ آئل شامل کر لیں گے اچھے سے میکسنگ کرنے کے بعد اسے پین میں نکال لیتے ہیں تاکہ ہم اسے ڈبل بوائلنگ میتھڈ کے ذریعے میلٹ کریں تو یہاں پانی میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا ہے اسے ملٹ کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی چیز جب بنائیں ہمیشہ تو پہلے تھوڑی سی کانٹیٹی میں بنایا کیجئے اپنے سکن پر بچوں کی سکن پر آپ اس کو تھوڑا سا یوز کر کے اس کے ریزرٹ چیک کیجئے بچوں کے لیے میں خاص اور الگ سے چیزیں بتاتی ہوں جسے میں بلکل لائٹ سا بناتی ہوں تاکہ وہ بچوں کی سکن کے لیے بہت اچھا رہے میں جتنی بھی ریمجز بناتی ہوں میرے بچے وہ یوز کرتے ہیں یہاں میں شامل کر رہی ہوں اورنج پیل پاڈر یہ آپ نے تقریباً دو چمچ اس میں ڈال لینا ہے میں چھان کے اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا بلکل جو فائن پاڈر ہے وہ اس میں شامل ہو یہ بھی میں نے گھر پہ بنایا تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ کافی زیادہ کام آتا ہے سوپ بغیرہ بنانے میں اور بچوں کے پر بہت زیادہ یہ تیزی سے اثر کرتا ہے آپ یقین کی میرا جو اورنج پیل پاڈر کا جو سوپ تھا یا اوٹرن سوپ میری بیٹی اس کو جب یوز کرتی ہے تو بہت زیادہ اکتم سے اس کی سکن پر گلو آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ فیرنس آ جاتی ہے ویسے بھی ماشاءاللہ میری بیٹی کا رنگ فیر ہے اور ان سابن وہ ایک استعمال سے بہت زیادہ اکتم سے گورا سا ہو جاتا ہے تو بچوں بھی یہ چیزیں زیادہ جلدی اثر کرتی ہیں اکتم سے ان کی سکن کی کلینزنگ ہو جاتی ہے اور سکن صاف ستری ہو جاتی ہے اور رنگت میں ایک ہی دفعہ کے لگانے سے واضح نکھار آ جاتا ہے اور اب لاشٹ میں اس میں ایک چمس گلیسرین کا شامل کر لیں گے گلیسرین جو ہے یہ سکن کو سوفٹ بنائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو یہاں آپ دیکھیں جی اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا زبردست گریمی سا ٹیکسچر ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کلر آیا اس کا بیبی پنگ کلر بہت پیارا کلر ہے خوشبو بھی بہت ہی زبردست آ رہی ہے بہت زبردست آپ کو اس کی ریزرٹس ملیں گے آپ چاہیں تو اس میں ہاف لیمن بھی نہیں چوڑ سکتی ہے اسے اور زیادہ سکن پر نکھا رہے گا تو اسے بوٹل میں بھر لیجی یہ میں نے پہلے ایک دفعہ بنا کے یوز کرایا ہے اپنے دس سال کے بیٹے اور ساڑھے چار سال کی جو بیٹی ہے میری ماشانون دونوں نے یوز کیا بہت ہی زبردست کی ریزرٹس ملے ہیں تو میں نے سوچھے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ بنائیں تو اسے کم کانٹیٹی میں پہلے بنائیے اور اسے چیک کیجئے ٹیسٹ کیجئے اپنے سکن پر اور آپ کے لیے سوٹیبل ہو تو آپ پھر اسے اور زیادہ بنا دیجئے لیکن میں جتنے چیزیں بتاتی ہوں وہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کے کوئی ایسے نقصان دے اثرات بلکل نہیں ہوتے صدیوں سے وہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں جتنے بھی ہربل چیزیں ہربل ڈرامیٹریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ کچن میں ہی پائے جانے والی چیزوں سے میں بنا کے آپ سے شیئر کرتی ہوں اور بہت سارے لوگ اس کو آرڑی شاید یوز کر بھی رہے ہوں گے اور باقی جو میں کیمیکلز چیزیں بناتی ہوں شیئر کرتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان میں بہت ہی کم کیمیکلز کا استعمال کروں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کچھے کہ ملتے ہیں کسی اور اچھے سی ویڈیو میں